اب ہم کشمیر سے آئی ایک بہت اچھی خبر کا وشیشن کریں گے جو آج آپ کا دل خوش کر دے گی اب تک آپ کشمیر میں صرف کچھ دنوں کے لیے چھوٹیاں منانے جاتے تھے یا اب تک صرف فلموں کی شوٹنگ کشمیر میں ہوا کرتی تھی لیکن اب آپ کھیتی کی زمین کو چھوڑ کر جمہو کشمیر میں کہیں بھی اپنی خود کی زمین خرید سکتے ہیں اپنا کوئی ادیوگ دھندہ شروع کر سکتے ہیں فیکٹری لگا سکتے ہیں اپنی دکان لگا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اب دلی ممبئی جیسے بڑے شہروں کی بھاگ دوڑ کو پیچھے چھوڑ کر کشمیر میں آپ اپنی ریٹائرمنٹ بھی پلان کر سکتے ہیں یعنی کام کر لیجئے جتنا کرنا ہے بڑے بڑے شہروں میں یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کشمیر کے شاندار ماحول میں آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور پھر آرام سے وہی رہ سکتے ہیں بھارت سرکار نے منگلوار ایک عدیس سوچنا جاری کر کے جمہو کشمیر میں ہر دیش واسی کو زمین خریدنے کا عدیقار دے دیا ہے کندر کے اس فیصلے کے بعد دیش کے لوگوں کے لیے یہ کتنا بدل گیا ہے کشمیر وہ آپ کی سکرین پر ہے دیش کا کوئی بھی ناغرک جمہو کشمیر میں آپ زمین خرید سکتا ہے زمین کا استعمال اپنا گھر بزنس اور ادیوگ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے لیکن کھیتی کی زمین خریدنے کی اجازت ابھی نہیں دی گئی ہے اس لیے کھیتی کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی کام ہاں کر سکتے ہیں لیکن جمہو کشمیر کے سیاسی خاندانوں کے اس فیصلے کا بھی ویرود شروع ہو گیا ہے پور مکہ منطری عمر عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ سرکار نے جمہو کشمیر کو سیل پر لگا دیا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں لینڈ گریب ہو رہا ہے پی ڈی پی کی ادھیکش محبوبہ مفتی نے بھی اس فیصلے کا کڑا ویرود کیا ہے اور کہا ہے کہ کشمیر کے پراکرتک سنسادنوں پر یہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ نیتہ ہیں جو خود دلی جیسے بڑے بڑے شہروں میں سرکاری بنگلوں میں رہتے ہیں سرکار سے ملی سویدھاؤں کا بھرپور دوہن کرتے ہیں بھارت کی سرکار سے اور بھارت کے تمام لوگوں کے ٹیکس پر عیش کرتے ہیں انہیں جو سرکشہ دی جا رہی ہے انہیں جو سرکاری بنگلے دیے جا رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے دیے جا رہے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے پر ایش کرنے میں interessante کوئی دکت نہیں ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے پر بنے بنگلے میں رہنے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بارہ سرکار کی سرکشہ میں رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے سنصد بھاون سنصد کے صدسے ہیں تو وہاں سے تنکھوہ لیتے ہیں پینشن لیتے ہیں اس میں بھی کوئی سمجھا نہیں ہے اور ان بڑے بڑے نیتاؤں کی پورے بھارت میں پروپرٹیز ہیں زمین جائداد ہیں یعنی یہ پورے بھارت میں کہیں بھی زمین کھری سکتے ہیں لیکن کشمیر میں یہ نہیں چاہتے کہ پورے بھارت کے لوگ زمین لے لیں اور تب انہیں اس بات کی کوئی سمسیہ اس نظر نہیں آتی یہاں آپ کو ایک بات اور سمجھنی چاہیے اور وہ یہ کہ سرکار کے اس فیصلے کے مطابق باہر کا کوئی بھی آدمی تب تک جمہو کشمیر میں زمین نہیں کھری سکتا جب تک زمین بیچنے والا استھانی ناغرک اس کی اجازت نہ دے اور یہ تو ظاہر ہے کہ اجازت تو لینے ہی پڑے گی جب تک بیچنے والا اجازت نہیں دے گا آپ ویسے بھی کہیں بھی زمین نہیں لے سکتے اس لئے قبضے کا کوئی سوالی یہاں پیدا نہیں ہوتا لیکن صرف کشمیر کے سیاسی خاندانی اس فیصلے کا ورود نہیں کر ریبل کی کچھ ودیشی میڈیا بھی اس کا ورود کر رہے ہیں ادھارن کے لیے آپ کو قطر کے ایک بڑے چینل کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا نام ہے الجزیرہ الجزیرہ کی ویب سائٹ پر ایک چھپی ایک خبر کی ہیڈلائن پر آپ غور کیجئے اور وہ میرے ہاتھ میں ہے یہ اس میں لکھا ہے کشمیریز ڈیکرائی لینڈ گریب ایز انڈیا انیکٹس نیو لوز یہ یعنی اسے لینڈ گریب بتا رہے ہیں یعنی بھارت کے لوگ اور بھارت کے سرکار کشمیر کے زمین پر عوید قبضہ کر رہی ہے لینڈ گریب کہہ کر اس کو یہ لوگ بتا رہے ہیں اتنا ہی نہیں اس اکبار نے اس خبر میں کشمیر کو بھارت کا ابھن انگ نہ بتا کر جو ڈیٹ لائن دی ہے اس ڈیٹ لائن میں لکھا ہے شری نگر انڈیا ایڈنیسٹرڈ کشمیر یہ لوکیشن دی گئی ہے یعنی شری نگر جمہو کشمیر کا حصہ نہیں بتایا کشمیر کا حصہ نہیں بتایا اس میں لکھا ہے انڈیان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر اب بھارت سرکار سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے میڈیا ہاؤسز کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ضرور کریں موسیقی موسیقی